سیاسی معاملات نے عدالت کا محول آلودہ کر دیا سیاسی لوگ انصاف نہیں منبسند فیصلے چاہتے ہیں چیف جیسس عمرت آبندیال نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیچر بلکیس میں فل کورٹ بنانے کی استداؤں مسترد کر دی ریمارکس دیئے کہ ہر ادارہ سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کا پابند ہے اٹرانی جرنل کی حکم امتنا واپس لینے کی استداؤں بھی مسترد سپریم کورٹ نے پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ اور تمام فرقین سے تحریری جواب مانگ لیا قائمہ کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ بھی طلب مزید سمات آٹھ میں تک ملتوی سپریم کورٹ میں پندرام میں سے آٹھ جج نون لیگ کے نشانے پر ہیں ججز کے خلاف مناسم طریقے سے مہم چلائے جا رہی ہے راہنما پی ٹی آئی فاواز رہدری کی نیوز کانفرنس پورا پاکستان سپریم کورٹ کی پیچھے کھڑا ہے ججز کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں مشرا بی بی کی جانب سے مریم نواز کو قانونی نوٹس بھیجوایا جا رہا ہے سپریم کورٹ ریجسٹرار نے سپیکر کے خط پر قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی کی ریکارڈنگ مانگ لی ذرائع کے مطابق ریجسٹرار آفیس کے زبانی حکمات پر سپیکر آفیس کا مطالقہ ریکارڈ دینے سے انکار ریجسٹرار آفیس نے سپیکر آفیس سے قائمہ کمیٹی برائے فین انس اجلاس کا بھی ریکارڈ مانگ لیا سپیکر آفیس کی جانب سے تحال مطالقہ ریکارڈ پراہم نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں پندرہ جون سے گیارہ ستمبر تک تاتلات ہوں گی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا جیف جیسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ میں موسم گرمہ کی تاتلات کی منظوری دی نوٹفیکیشن کے مطابق تاتلات کے دوران فوری نویت کے مقدمات کی سماعت جاری رہے گی سیدر پی ٹی آئی پرویز راہی کی لاہور آئی کورٹ سے پندرہ مہتہ کفاظتی زمانت منظور سابق وزیراعلا نے پولیس شاپوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی عدالت کے ہاتھ میں میڈیا سے گفتگو میں چودری پرویز راہی نے کہا جو ہوا اس میں کسی کا اور قصور نہیں سارا کیا دھرا موسم نقوی کا ہے پولیس نے سابق وزیراعلا کی گرفتاری کے لیے گزشتہ رات بھی گجرات میں ان کی رہش کا فرد شاپا مارا تھا عمران خان کی اپنے خلاف درج ایک سو اکیس مقدمات کارش کرنے کی درخواست پر لاہور آئی کورٹ میں سماعت ہوئی لاہور آئی کورٹ نے چورمین پی ٹی آئی کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا پنجاب حکومت کو آج میں تک تفتیش مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی عمران خان کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات ہائی کورٹ میں جمع انٹی کرپشن میں درج مقدمہ سردار عثمان بزدار کی گرفتاری کے لیے انٹی کرپشن ٹیم پنجاب یونیورسٹی پہنچ گئی انٹی کرپشن میں سردار عثمان بزدار کے خلاف نو مقدمات درج ہے انٹی کرپشن انفرمیشن کے مطابق سردار عثمان بزدار پنجاب یونیورسٹی میں رہش وزیر ہیں بارش کے باعث انٹی کرپشن ٹیم پنجاب یونیورسٹی کے باہر موجود موونی خصوصی اطاعتارر نے عدالت اصلاحات ایکٹ کے خلاف کیس میں سات سینئر ججز کا بنچ بنانے کا مطالبہ کر دیا کہا قانون کو نافذ کرنے سے پہلے روکنا غیر آئی نہیں ہے جس جج پر اعتراض ہو اسے کیس نہیں سننا چاہیے ملک احمد خان بولے سپریم کورٹ کے کور اف کنڈکٹ کی پابندی ہونی چاہیے چیف جسس عمر اتابندیال کا سپریم کورٹ ججز کے احزاز میں اشاہیہ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز دیئے گئے اشاہیے میں سپریم کورٹ کے چودہ ججز کی شرکت جسس فائز عیسیٰ نے اشاہیے میں شرکت نہیں کی جسس فائز عیسیٰ نے محضبان کو عدم شرکت کی وجہ سے بھی آگا نہیں کیا اشاہیے کا مقصد ججز کے درمیان مبین اختلافات ختم کرنا تھا کل تک چار ارب روپے سے زائد کی گندم فلاور ملز کو فراہم کر چکے ہیں سبائی وزیر مکیش شاولہ کہتے ہیں کہ فلاور ملز والے کس حساب سے آتا دو سو روپے کلو کرنے کی بات کرتے ہیں کوئی گندم ادھر سے ادھر نہیں ہوگی اور پورے ملک میں ایک دن الیکشن کے لیے تفاقی رائے ہو جائے گا یا نہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج ہوگا جیرمن سینٹ کے مطابق مذاکرات کا وقت تبدیل کر دیا گیا اب مذاکرات رات نو بجے ہوں گے مذاکرات سینٹ سیکیٹیریٹ میں ہوں گے